پیرے پیارے آقا اسفل اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں قیامت سے پہلے زلزلے بڑھ جائیں گے قیامت سے پہلے سیلاب بڑھ جائے گا قیامت سے پہلے توفان کی برمار ہو جائے گی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو لوگ قدرت کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں رب کے فرمان کے خلاف چل رہے ہیں رب کے قانون کا مزاق اڑا رہے ہیں رب قدیر کے قانون کی خلاف وردی میں زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں اور خود کو طاقتور سمجھتے ہیں انہیں میرا مولا دکھانا چاہتا ہے میرے بندے تو دیکھ لے میں پلک کے جھپکتے کس طریقے سے شہروں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں مکانات کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتا ہوں ان زلزلوں کو دیکھ کر سنبھل جاؤ ان طوفانوں کو دیکھ کر سنبھل جاؤ ان سیلابوں کو دیکھ کر کے سنبھل جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچیں یہ میرا رب ساری طاقتیں دکھا رہا ہے طاقتوں کے جلوے دکھا رہا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے تاکہ بندہ کنٹرول میں آ جائے تاکہ بندہ رب کی طرف رجوع کر لے تاکہ رب کی طرف بندہ مائل ہو جائے اور رب کے قانون کے خلاف نہ چلے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان بے باک ہو رہا ہے مسلمان بے خوف و خطر زندگی گزار رہا ہے اور برائی کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے اور یہ تصور کرتا ہے پیسہ میرا ہے وجود میرا ہے زندگی میری ہے میں جو چاہوں کروں جس طرح چاہوں کروں دنیا میں کونسا ایسا شخص ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اگر ہاتھ پیرالیسس کا شکار ہو جائے تو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ اس پیرالیسس والا ہاتھ پلک کے جھپکتے تمہارا مفلوج ہو گیا جو تھوڑی در پہلے کام کرتا تھا پلک کے جھپکتے میرے مولا نے اسے مفلوج کر دیا وہ پیر جس کے بل پر انسان برائیوں اور گناہوں کے لیے چلتا ہے میرے کریم نے اگر اس کو پیرالیسس کا اٹیک دے دیا اور یہ مفلوج ہو گیا تو مجھے بتاؤ ان پیروں کے ذریعے تم کہاں جا سکتے ہو ڈاً